میرے مہدروں بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے حادی رہنوما بنا کر بیچا اور انسان بے شمال مسائل میں پھرا رہتا ہے اس زندگی میں اور موت کے بعد کے مسائل عدد ہی ہیں ہمیشہ چاہیے ہیں اگر وہ پیش آنا تو ان دونوں جہانوں میں کس طرح زندگی گزرے گے یہاں بھی سوفے سوفے پار ملک جائیں اور آگے اللہ بھی رازی ہو جائے یہ بہت بڑا ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا سارا ٹرے کی غلط ہو گیا ہے ہم پیسے کے پیشے بھاگے جا رہے ہیں کوئی پونڈ بنانے کے چکر میں کوئی ڈالر بنانے کے چکر میں کوئی پیپر بنانے کے چکر میں کوئی پاسپورٹ بنانے کے چکر میں صرف یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے آئی ڈے ڈے ٹا بجا بھی اے بنا لو اے بنا لو وہ کرتے کرتے ہیں کہ ہم شام ہو جاتے ہیں واپس جانے کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں اور موت اٹھا کے مٹی میں مٹی کر کرتے ہیں اب اس پر غور فرمائیں کہ بڑے سے بڑے عدد کو جب زیرو سے ضرب دی جاتی ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے اب سو ضرب زیرو کریں تو بھی زیرو ہے اور ایک ٹریلین ضرب زیرو کریں تو بھی زیرو ہے ایک بلین ضرب زیرو کریں زیرو ہے ایسے ہی میرے بھائیں سوری زندگی کی عزت دولت شہرت جب موت سے ضرب کھائے گی تو یہ مرمے والا زیرو ہو جائے گا یہ ڈیڈ بوڈی کہلائے گا یہ مولانا تاریخ جمیل نہیں کہلائے گا یہ ڈاکٹر تاریخ جمیل نہیں کہلائے گا یہ صدر تاریخ جمیل نہیں کہلائے گا جو بھی اس کے ساتھ لگا گیا جو ہی سانس نکلے گا تو یہ زیرو ہے ڈیڈ بوڈی ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی نا پیکے تو میں تو تمہیں تین طلاق اس نے اپنا گھر بچایا جانا چھوٹی باپ مر گیا تو وہ اس کو خیال آیا ہے کہ گھر جاندہ ہے تجابے باپ ہوں تجابے کھا وہ نہیں رکی چلی تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی گئی باپ کے گھر چلی گئی تو علماء سے مسئلہ پوچھا جائے تو علماء نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی چونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں ہے بیٹوں کا ہے اس کا بھی حصہ ہے ابھی اس کی مئیت اس کے بیٹروم سے نہیں نکلی اور وراثت شفت ہو گئی یہ میری آپ کی دور کا نتیج ہے کتنے ہم بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح خاصت پر بہت سفر کیا ہے یورپ میں یا امریکہ میں تو آپ کو تو پتہ نہیں چلتا کہ دن نکلا کب اور ڈوبا کب موسم کب قدلی روت کب قدلی بس ایک پیئے کی طرح گھونے جاری جنبی بڑی تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ اسی میں ایک جھٹا لگتا ہے اور آدمی زیرو گو پر مٹی میں مٹی ہو کے ایسا چلا جاتا ہے ہمارے ہاں تو پھر بھی قبرستان جانے کے لئے کچھ نہ کچھ سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ایسا چلی جاتی ہیں یہاں تو اس کو مٹی میں ڈال رہا ہے پھر کہیں جاؤں رہا ہے پیچھے جیتا ہی نہیں رہے جب پہ انہوں سٹیہ کی تھی آئی تھی اممہ جی کی تھی سنتے پہتے ہیں وہ اسی کو یاد ہی رہے تھا بہت دھوکے کا گھر ہے بڑا ہی نہیں تو بارا گھر ہے جب بنانے والا گھر ہے یہ دھوکہ ہے تو میں اس کو حقیقت کیسے ثابت پڑتا یہ سنت دھوکہ ہے جو کچھ دیکھ رہے ہو تمہاری نظر کفر ہے ہم اس تھوڑے علم کے ساتھ یہ دنیا ٹھیک کر سکتے ہیں اگلی کمی نظریت اگر آخرت کو اکل سے سوچنا چاہیں تو اکل کا جواب قرآن نے دیا ہے موسیقی